سنو نا یار سیانے بندے حضرت عثمانِ گلی لاکھوں مربع مل کے حکمران ہیں اور تجارت سے وابستہ ہیں اور پڑھے لکھے ہیں اور خوبصورت ہے اور سلیقہ ماند آدمی یعنی جب دور جہلیت تھا اس میں جو چند لوگ پڑھے لکھے تھے ان میں حضرت عثمانِ گلی کا نام تھا ہر لحاظ سے سیانے بندے سمجھدار سلیقہ ماند سائب الرائے لیکن عجیب غلامی ہے اکڑکا پہ گزو کیا اور گزو کر کے اٹھ کے مسکرانا شروع کر دی اب سیانہ بیانا بندہ بلا وجہ مسکرائے تو سوال تو کھڑا ہوتا ہے نا جناب خیر یہ بیٹھے ہو یہاں علماء ان میں سے کوئی شاگردوں کے بیٹھ ہس پڑے تو شاگرد ہسیں گے صحیح پر پوچھیں گے جناب خیر ہے کیا یاد آگیا اور اگر کوئی زیادہ ہی ہسے تو لوگ کہیں گے یار کمال ہے تو سیانہ بندہ بلا وجہ یہ اثر ہے یہ اس پہ سوال ہوتا ہے آپ کو سمجھا رہی ہے نا میری بات حضرت عثمان غنی امیر المومنین ہے اور اتنے مانا خیز آدمی ہے ان کی باتیں حکمتوں پر مبنی وضوع کیا اٹھ کے مسکرار ہیں لوگوں نے کہا وضوع کیا ہوا فرمایا کچھ نہیں مسکرار کیوں رہے ہیں فرمایا مجھے بھی نہیں پہتا پتہ ہی نہیں مجھے نکہ جناب ہاتھ دو گئی ہے آپ مسکرار ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں فرما لگے ایک دن نہ ایک دن اسی مقام پہ میں حضور کے ساتھ تھا سرکار نے وضوع کیا تھا اٹھ کے مسکرائے تھے بس وہ غلامی کا چسکہ لگ گیا یعنی ایک باری میری آنکھیا چو اونا نے اتھرو پونجے سن ہنو چسکہ پہ گیا رونے دا تہار میں لے آہو زاری دا یہ غلامی کا چسکہ لگ گیا ہے پتہ کوئی نہیں لیکن چونکہ قریب مسکرائے نیازہ کوئی ہمیں جو سمجھنا چاہتا ہے سمجھے میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں یہ مزہ لیں یہ نبی پاک کا حق ہے